دوستو آج ہم جیوگرافی والے حصے میں بات کرنے والے ہیں لیکس کی بارے میں لیکس میں بھی ہم پارٹیکولرلی دیکھیں گے آرٹیفیسیل لیکس کرتری مچھیل سے ریلیٹیڈ یوپی اکسی نسن 2021 میں ایک کوششن پوچھا تھا اس لیے ہم لیکس میں بھی آرٹیفیسیل لیکس کے بارے میں آج ڈسکسن کرنے والے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جیوگرافی کے حساب سے لیکس کی پریباسہ کیا ہو سکتی ہے تو لیک کیا ہوتا ہے لیک کے انترگرد ہم اس وارٹر کو رکھتے ہیں جو کی سراؤنڈڈ ہے لینڈ کے دوارا چاروں اور سے جو جل جمین کے دوارا گھیرا ہوا ہے وہ جو وارٹر باڈی ہے اس کو ہم لے کے اپھر جھیل بولتے ہیں پورے ویسو بھر میں ایسی ملینز آف لیک ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے پرتیک کونٹینینٹ پہ ہم کو دیکھنے کو مل جاتی ہیں اور ہر پرکار کے واتاورن میں چاہے ماؤنٹین والا ایریا ہو ڈیزرٹ ہو پلین ہو چاہے وہ سمدر کے کنارے ہو ہر جگہ ہم کو جھیل دیکھنے کو ملتی ہیں جھیلیں بہت بڑی سے بڑی بھی ہو سکتی ہیں اور کچھ چھوٹی بھی ہوتی ہیں کچھ ایک آدھ اسکور کلمیٹر کا ایریا والی ہو سکتی ہیں اور ہر ایس مال انہب ٹو فیٹ ان یور بیک یارڈ اس پرکار کی جو لینک ہوتی ہیں جو کی سائج میں چھوٹی ہیں ان کو ہم پونٹس بولتے ہیں اور اب جو بچی ہوئی بڑی بڑی سائج والی جھیلیں ہیں ان کو ہم سیز بولتے ہیں سیز ساغر بولتے ہیں کیسپین ساغر یوروب اور ایسیا میں پھیلا ہوا ہے یہ ورلڈ کا لارجش لینک مانا جاتا ہے جس کا ایریا ہے تین لاکھ ہزار ستر سکور کلمیٹر سے بھی جادہ کا اس کے ساتھ ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جھیلیں بہت گہرائی میں بھی پائی جاتی ہیں ویسوکی جو ڈیپیسٹ لینک ہے وہ ہے لیک بیکال رسیا میں پڑتی ہے اس کا جو بوٹم ہے لگ بگ دو کلمیٹر گہرا ہے ایک مائل سے بھی جادہ ہے بیلو دا سرپیس ان پلیسز چونکہ یہ جو لیک بیکال ہے کور کرتی ہے لیس دین ہاف دا سرپیس ایریا آب دا لیک سوپیریر لیک سوپیریر کا جو سرپیس ایریا ہے ٹھیک ہے اس کا کتنا حصہ آدھے سے تھوڑا سا کم لیس دین ہاف ماں آب دا نورپ آمیریکس آب دا نورپ آمیریکس گریٹ لیکس کی کیریری میں اس کو ہم رکھتے ہیں آب پانچو ڈیپر اور ڈیپیسٹ لیس ندی کو بھر پاؤ گے کچھ اور بھی جھیلیں ایسی ہیں جو کی اُتھلی ہیں that a person could easily wait across them آپ آسانی سے کیا کام کر سکتے ہیں آپ آسانی سے ان کو cross کر سکتے ہیں walking کر سکتے ہیں پیدل چل سکتے ہیں shallow water ہونے کے چلتے چلتے ہیں جن great legs کی ہم بات کر رہے تھے وہ great legs کون کون سی ہیں تو جو largest fresh water bodies ہیں ہمارے ویسو میں وہ located ہیں united state اور کناڈا میں huron, ontario, michigan erie اور superior ان کا جو گروپ ہے اس کو ہم great legs بولتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ الگ الگ اُنچائی کی لیول پر بھی ہمیں جھیلیں دیکھنے کو ملتی ہیں one of the highest legs اس تیٹی کا کا سب سے زیادہ اُنچائی والے ستھان میں جھیلیں اس کا نام ہے تیٹی کا کا یہ پڑھتی ہے ڈینڈیز ماؤنٹین between بولیویا اور پیرو بولیویا اور پیرو کے بیچ میں جو ڈینڈیز ماؤنٹین ہے وہیں پر یہ located ہے اس کی height ہے لگ بھگ 3810 میٹر سی لیول سی لیول اور وہیں جو لیول ہے وہ ہے ڈیڈ ساگر یہ جھرائیل اور جورڈن کے بیچ میں پڑھتی ہے اور جدی اس کا ہم میزرمنٹ دیکھیں تو وہ ہے 395 میٹر سی لیول سی لیول سی لیول سی لیول جو جھیلیں ہوتی ہیں اس میں پانی کہاں کہاں سے آتا ہے رین کے مادھیم سے سنوک کے مادھیم سے میلٹنگ آئیز سٹریم گراؤنڈ وارٹر سی پیج تو جو موسٹ لیکس ہیں وہاں پر ہم کو فریش وارٹر دیکھنے کو ملتا ہے اب آگے ہم یہ بھی دیکھیں گی کہ کچھ جھیلیں ایسی ہیں جو کی اوپن ہے یا تو پھر کلوز سسٹم میں ہے if water leaves a lake by river اور other outlet it is said to be open یدی کہیں پر جھیل بنی ہے اور جھیل سے پانی کسی ندی کے مادھیم سے کہیں باہر جا رہا ہے تو ہم اس کو بول دیں گے open leg جتنی بھی جو پھرس وارٹر legs ہیں وہ اوپن کی کیٹگیری میں رکھی جاتی ہیں ٹھیک ہے if water only leaves a leg by above rosen the leg is closed اب ایسی جھیل کی کلپنا کریے جہاں سے پانی کو باہر جانے کے لئے کوئی جگہ ہی نہیں خالی بھاب بن کے وہ پانی اڑ رہا ہے تو ایسی جھیلوں کو ہم closed والی category میں رکھتے ہیں جیسے 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 پانی بھاب بھر کے اڑتا ہے تو یہ کیا ہے یہاں پر کچھ solid چھوڑ کے جاتا ہے mostly یہاں پر salt کی بات ہو رہی ہے great leg salt کہاں امریکہ میں امریکہ میں بھی اتاہ اسٹیٹ ہے یہ largest saline leg مانا جاتا ہے north امریکہ میں its water is saltier than ocean ocean سے بھی زیادہ کھارا پانی ہے great salt leg سراؤنڈنگ the great salt leg are salt flat areas where the leg has evaporated leaving only stretch of white salt jb پانی پانی اہاں سے اڑھتا ہے تو آپ کو خالی white salt ہی دکھائی دیتا تو normally ہم جھیل پانی کے اس حصوں کے کہتے ہیں جو کی چاروں طرف land یا پھر جمین سے گھیرا ہوا ہے لیکن پانی کا یہ حصہ استھر ہوتا ہے جھیل کی دوسری ویسیستہ ہوتی سمانی روپ سے جھیل بھوتل کے ویسطرت گھڑھے ہیں جن میں پانی بھارا ہے جھیل جل ہوتا پھرائی استھر رہتا ہے جھیل کی ایک مہت پور ویسیستہ ان کا کھارا پن ہے لیکن کئی ساری جھیل اینسی ہیں جو کی میٹھی پانی کی بھی جھیل اچھ پروت پر ملتی ہیں پتھار اور میدان پر بھی دیکھ نیرمیت جھیل ہماری پردھوی کے نیچے جب آپ دیکھیں گے تو کئی ساری پلیٹ ہیں اور وہ پلیٹ کنٹینیو موو کرتے رہتی ہیں تو بھومی سنچلن سے جو نیرمیت جھیل ہیں سنک نیکل لیک ابھی نتی جھیل جس کو بولتے ہیں ایک جامپل کے طور پر سویڈجر لینڈ کا جنیو جھیل کچھ درار گھاٹی جھیل ہیں ٹانگ نیاسا الورڈ ڈیڈ ساگر بیکال ایسی جو جھیل ہیں وہ درار جو سکتیاں ہیں ان کے پر بھاو سے مہاد وی پی مگ نت سمدر سے تھوڑا سا اوپر اڑ جائے تو اس پر بنے گڑھوں میں جل بھر جاتا ہے اس پر جھیل بنتی ہے کچھ جھیل ایسی ہیں جو کی جالا مکھی کے چلتے چلتے بنتی ہیں ان میں کچھ آجاتی ہیں جیسے لاوہ بان جھیل کولی جھیل کریٹر لیک اور لاوہ چھیدر کی جھیل ہیں یہاں پر ہم دیکھنے کو مل رہا جیسے گو خور جھیل یہ ندی ہے اور کچھ حصہ ندی سے الگ ہو گیا ہے یہاں پر ندی پہلے اس پرکار سے لہر آکے چل رہی تھی اب لیکن یہ ندی کیا کام کر دی ہے سیدھا سیدھا اپنا راستہ بنے لئے اس اس کو چھوڑ دی تو یہاں پر پانی بھر گیا گو خور جھیل ندی ویسرب کا الگ ہو نا ہیمانی کرت اوساد کی بات کریں سب جگہ ہم دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر اس ایریا میں پانی بھر گیا یہ گڑھا والا ایریا کیتلی کی دکھائی دے رہی جوالا مخی پہلے یہاں سے نکلتا تھا اب سانت ہو گیا ہے وہاں پر پانی بھر گیا پٹل ویرو پڑ جھیل ٹھیک ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کی ان میں پارسوک گتی ہو رہی ہے ایک آگے جا رہا ہے دوسرا پیچھے جا رہا ہے اسی کے چلتے چلتے یہاں پر درار پڑ جا رہی ہے اور یہاں گڑھا ہو رہا ہے اسی سے بن رہی ہے کون سی جھیل پٹل ویرو پر دوارہ نرم جھیل کچھ ایسا حصہ بھی ہے جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جمین کا کچھ حصہ نیچے دھس گیا ہے ایسے ٹائم میں نرم ہوتا ہے گری بن جھیل کا کچھ ٹورن جھیل بھی آجاتی ہے ہم اپردن دوارہ گڑھے کا نرم ہو ن جیسے برپ جمی ہوئی تھی اب اس میں